بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کا ہماری پچیس مارچ ہے اور دن ہے ہفتے کا صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے جب سے پنجاب اور خیب پختونخواہ کے الیکشنز کو ملتوی کیا گیا تب سے چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی ہیں ہر گزرتے پل کے ساتھ کوئی نہ کوئی لیٹسٹ ڈیویلپمنٹ لیٹسٹ اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب اور کے پی کے جو الیکشنز کو ملتوی کیا گیا اس معاملے کو لے کر پسے پردہ بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں بڑے امپورٹنٹ رابطے کیے جا رہے ہیں بڑے اہم فیصلے ہو چکے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے اس معاملے میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس معاملے کو لے کر ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہوئی ہے عمران خان کو پنجاب اور کے پی کے الیکشنز ملتوی ہونے کے بعد ایک بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے عدالتوں کے اندر ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ پانچ ججد اس معاملے کو ٹیک اپ کر چکے ہیں لیکن اس کے بعد عمران خان کو اس معاملے کے اندر پہلی بڑی کامیابی مل گئی ہے اس ٹیم عمران خان زمان پارک میں موجود اور کچھ ہی دیر بعد عمران خان منارے پاکستان جلسہ کرنے پہنچیں گے اس ٹیم رات کے تقریبا ساڑھے نو بچ چکے ہیں جلسہ گاہ میں اس ٹیم کیا مناظر ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جلسہ گاہ میں اس ٹیم کتنے لوگ آ چکے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن عمران خان کے لاہور جلسے سے پہلے ان کو کونسی بڑی کامیابی مل گئی پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کے حوالے سے تمام تر ایکسکلوزیو تفصیلات جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں دو دن سے بار میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ پنجاب اور کے پی کے کے الیکشن ملتوی کرنے کا فیصہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا اور اس معاملے کے اوپر بڑی آسانی سے عمل درامت ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ عمران خان خاموش ہیں ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کو اس معاملے کی سنجیدگی کا یا حساسیت کا علم نہیں ہے گزشتہ دو دنوں سے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ عمران خان نے اس معاملے کو لے کر بے شمار ملاقاتیں کی ہیں یعنی پاکستان کے وہ قانون دان جو آئین قانون سمجھتے ہیں ان کے ساتھ گھنٹوں لمبی ملاقاتیں ہوئی ہیں اعتزاز ایسن سے لے کر پاکستان کے بڑے بڑے قانون دان زمان پارک میں عمران خان کے ساتھ گھنٹوں ملاقات کرتے رہے عمران خان کو لیگل گائیڈنس کرتے رہے بریفنگ دیتے رہے کہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں کل بھی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ عمران خان ایک تگڑی قانونی ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں عمران خان چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ایسی تگڑی ٹیم پیش ہو جو یقینی منائے کہ پنجاب اور خیبر پفتونخواہ میں انتخابات بروقت ہوں گے اور عمران خان کو آج ایک بہت بڑی کامیابی اس معاملے کے اندر مل گئی ہے وہ بتانے سے پہلے میں اس ٹائم آپ کو جلسہ گا کے مناظر دکھاتوں کہ لوگ منارے پاکستان میں کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اب سے کچھ لمحات پہلے کی ہے تقریبا سوہ نو بجے یہ ریکارڈ کی گئی ہے اس ٹائم اورڈی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد منارے پاکستان گراؤنڈ میں پہنچ چکی ہے یہ مناظرین ہے سٹیج کے جاپن میہ اسلام اقبال آپ کو کھڑے نظر آ رہے ہوں گے سٹیج کے سامنے لوگ بہت بڑی تعداد میں پہنچ چکے ہیں عمران خان کے لیے بلٹ پروف کنٹینر تیار کیا گیا ہے عمران خان آج اپنے پرانے تمام تر جلسوں کے جو ریکارڈ ہیں وہ توڑنے جا رہے ہیں منارے پاکستان گراؤنڈ اور اس کے اطراف کی جتنی سڑکیں ہیں وہاں تک گاڑیاں کھڑی ہو چکی ہیں سامنے ازادی فلائی اوور ہے وہاں تک لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آج کا جلسہ واقعی میں بہت کچھ جو ہے وہ تقدیل کر دے گا اب آتے ہیں دوسری قبر کی طرف دوسری قبر یہ ہے کہ شباز شریف کی حکومت اور طاقتور اداروں نے جو پلان بنایا تھا کہ عمران خان سے پنجاب اور کے پی کے کی حکومت لے لی جائے یہاں پر نگران سیٹ اپ بنا دیا جائے اور یہ نگران سیٹ اپ اب لمبے عرفے تک چلے یہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ تب تک چلے جب تک قومی سمبلی کو تعلیل نہیں کر دیا جاتا اور قومی سمبلی میں انتخابات نہیں ہو جاتے جب سے پنجاب اور کے پی کے الیکشن ملتی بھی ہوئے ہیں تب سے یہ باتیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ شباز شریف کی حکومت نے اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروانے یعنی یہ بات تہہ کہ دوہزار تئیس کے اندر انتخابات کروانے میں شباز شریف کی حکومت اور ان کو لانے والے جو طاقتور ادارے ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہیں الیکشن جا کے اگلے سال ہونے ہیں پنجاب اور کے پی کے کی حکومت بھی مران خان سے چین دی اور اب الیکشن بھی نہیں ہونے لیکن طاقتوروں کا یہ پورا پلان ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کے وکلہ نے اب سے کچھ دیر پہلے میری اطلاع کے مطابق میری خبر کے مطابق امران خان کو یہ بریفنگ دی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر آپ نوے روز کے اندر الیکشن نہیں کرواتے چونکہ پنجاب اور کے پی کے کی جو اسمبلی کو تحلیل کیا گیا تھا جو دونوں وزراء اعلیٰ نے گورنرز کو یہ سملی بھیجی تھی کہ نوے روز کے اندر آپ انتخابات کروائیں گے ہم اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں کابینہ تحلیل ہو گئی پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کو ڈیزولف کر دیا گیا اب آئین اور قانون کے مطابق آپ نے نوے روز میں انتخابات کروانے ہیں اگر یہ نوے روز کے اندر انتخابات والے معاملے پر حکومت سنجیدہ نہیں ہوتی آئین اور قانون پر حمل درامت نہیں کرتی تو جو سمری وزراء اعلیٰ نے بھیجی تھی وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی یعنی وہ بھی غیر فال ہو جائے گی اس کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے یہ بڑا قانونی نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کو بریف کیا گیا ہے عمران خان کو یہ بتایا گیا ہے کہ حضور والا پنجاب اور کے پی کے کی حکومت پھر تحلیل نہیں ہوتی یعنی یہ جو دونوں حکومتیں ہیں یہ واپس عمران خان کو مل جائیں گی یعنی دوبارہ پرویزرائی وزیرالہ پنجاب ہو سکتے ہیں گورنر میں کے پی کے میں دوبارہ محمود خان جو ہیں وہ وزیرالہ ہو سکتے ہیں کے پی کے کے یعنی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ الٹا ہو جائے گا یہ سارا معاملہ خراب ہو جائے گا اور تحریک انصاف کے وقلہ پیر والے دن اس میں انتخابات ہونے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اب چونکہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر چکا ہے میں نے پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ کچھ سیاسی جماعتیں خود درخواستے لے کر ہیں سپریم کو سپریم کورٹ جیا وہ از خود نوٹس اس معاملے پر نہیں لینا چاہ رہا تھا کیونکہ جب از خود نوٹس سپریم کورٹ نے لیا تھا تب سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی منٹینیبلیٹی کا ایشو بنا دیا تھا پی ڈی ایم کی حکومتیں اب چونکہ درخواستے سپریم کورٹ میں چلی گئے ہیں تو سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گا اب ایک لمحے کے لیے عمران خان کو یہ بریف کیا گیا ہے کہ اگر لیٹس پوز سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ دیتا ہے کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں ملک میں معاشی امرجنسی ہے سیکیورٹی ادھاروں نے انکار کر دیا سیکیورٹی دینے سے تو نوے روز میں الیکشن نہیں ہو سکتے تو پھر وہ معاملہ تحریک انصاف کے وکلہ اٹھائیں گے کہ اگر نوے روز میں الیکشن نہیں ہو سکتے تو پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں بھی بھی تحلیل نہیں ہو سکتی یعنی وہ حکومتیں ایز اکیس واپس ان کو دی جائیں جن جماعتوں کی حکومت یعنی دونوں جسوبوں میں واپس تحریک انصاف کی حکومت آجائے گی یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے جو عمران خان کو دیا گیا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے بریفنگ کی صورت میں میں آپ کو جو بار بار بتا رہا تھا کہ عمران خان گزشتہ تقریباً دو تین دنوں سے جب سے پنجاب اور کے پی کے کے الیکشنز کو ڈیلے کرنے کا معاملہ ہوا ہے تب سے مسلسل ملاقاتوں میں ہیں تب سے مسلسل بریفنگ لے رہے ہیں لیگل گائیڈنس لے رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا اور انہی ڈسکشن کے اندر جو ہے یہ نکتہ نکلا ہے کہ جناب اگر کے پی کے اور پنجاب میں بھروقت الیکشن نہیں ہو سکتے تو پھر اسمبلی بھی تحلیل نہیں ہو سکتی واپس پنجاب میں اور کے پی کے میں حکومت عمران خان کی آجے گی پھر چاہے اگرے سال آپ الیکشن کروائیں تو یہ معاملہ اب ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر بڑا زبردست اور پہچیدہ اگلے دو دن کے اندر آپ کو اس معاملے کے اندر ایک سیاسی توفان نظر آئے گا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پیر والے دن سے یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ روم نمبر ون میں ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بنیال کے ساتھ تین چار اور ججز ہوں گے این ممکن ہے پانچ رکنی بنچو جو اس کیس کی سماعت کرے معاملہ بڑا سمپل ہے عمران خان کو اس میں ایک بہت بڑی کامیابی ملنی ہے چونکہ آئین اور قانون کے مطابق کوئی بھی نوے روز کے اندر انتخابات کا حق نہیں چین سکتا البتہ اب سے کچھ دیر بعد عمران خان جو خطاب ہوگا آج کا منارے پاکستان کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا تمام تر نظریں اس خطاب کے اوپر ہیں اور جلسہ گاہ میں کتنے لوگ آئیں گے کتنے لوگ نہیں آئیں گے یہ بھی جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد بتا چل جائے گا میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے لما بلما اپڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹر نیکس ٹائم اللہ حافظ